اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹھپ سمارٹیز ڈراما سیریل تیرا وادہ سارا کو جس بات کا ڈر تھا ہوف تھا جس کی وجہ سے وہ علی کی طرف قدم نہیں بڑھاتی تھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی آہرکار اس کے زندگی میں وہی سب ہو رہا ہے اب اس نے سوچا کہ کیوں نہ ساس سے خود ہی اجازت مانگ لوں وہ ساس سے اجازت لینے بھی جاتی ہے لیکن ساس نے تو صاف صاف منع کر دیا اور کہنے لگی ہمارے گھر کی عورتیں چار دیواری میں رہتی ہیں باہر نکر کر نوکریاں نہیں کرتی مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی نہیں رہتی تو سارا بہت ہی محبت سے انہیں کائل کرنے کی کوشش کرتی ہے اگر میں جوب نہیں کروں گی تو میرے گھر کا برا حال ہو جائے گا وہاں تو فاکوں کی نوبت آ جائے گی بتائیں میں کیا کروں تو اب تو ساس بہت ہی کٹھور دل نکلی کہنے لگی فاکے پڑھتے ہیں تو پڑھ جائیں میرے گھر کی بہو باہر نکل کر نوکری نہیں کرے گی اب تو سارا کو بہت غصہ آ گیا کمرے میں آ جاتی ہے تو علی بھی جو سب کچھ سن رہا تھا پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا سارا نے علی کو دیکھا تو اسے کوئی بات نہیں کی بلکہ اسے اگنور کرتے ہوئے باہر جانے لگی تب بھی سارا کا ہاتھ علی نے پکڑ لیا اور کہنے لگا کس بات کا مسئلہ ہے میں کروں گا نہ سب کچھ تمہیں سپورٹ کروں گا کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا تمہیں جوب کی بھلا کیا ضرورت ہے جب تک شایان سیٹ نہیں ہو جاتا تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے گھر کا سارا حرچ میں خود اٹھاؤں گا کسی کو بھی معلوم نہیں پڑے گا اور تمہاری خودداری کو ٹھیس نہیں پہنچنے دوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی گھر پر رہو میں جب آیا کرو تم میرا انتظار کیا کرو جیسے بیویاں کرتی ہیں میں چاہتا ہوں تمہارا وقت صرف میرا ہو تم صرف میری ہو کہیں اور نہ چھاؤ تو یہاں پر سارا کہنے لگی میں صرف آپ کی ہوں میرا وقت بھی آپ کا ہے لیکن میرے گھر والوں کا بھی تو مجھ پر حق ہے نا لیکن جیسے تیسے کر کے علی سارا کو رازی کر ہی لے گا وہ شایان کی نوکری کا انتظار کرے گا جو کہ شایان تو کبھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ چوڑی اور ڈکیٹیاں جو کرنے لگا ہے اس سے جتنا پیسہ آ جاتا ہے وہ بھلا عزت کی روزی میں کہاں ملتا ہے اس لئے شایان نوکری کرنا ہی نہیں چاہتا دوسری طرف ماریا نے بھی سائم کی زندگی تنگ کر رکھی ہے اس کے ناک میں دم کر رکھا ہے اب تو وہ خود کو نقصان پہنچاتی ہے اور بلال کو کہنے لگی کہ سائم نقصان پہنچاتی ہے جس کے وجہ سے سائم سے بلال دور ہوتا جا رہا ہے لیکن پھر بھی آہر کر بھائی کو بہن پر ترس آ ہی گیا کہ پھر اس کی حمایت کرنے لگا جس پر ماریا کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اب سوچنے لگی کہ سائم تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ تیز نکڑی کہ اس نے بلال کو اپنی طرف کر رکھا ہے سائم کو پسانے کے لیے تو کوئی اور ہی چال چلنی پڑے گی دونوں بہنیں کافی ڈیفرنٹ ہیں ایک گھر اور میکہ دونوں سنبھال کر رکھنا چاہتی ہے اور دوسری کو صرف اپنی ذات کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں یہاں پر نگین بھی سارا کی مسلمیت کا خوب فائدہ اٹھاتی ہے اس کے سامنے اچھی اچھی بنی رہتی ہے اور پھر ساس کے سامنے اس کی جڑیں کاٹتی ہے لیکن سارا جتنے بھی اتار چرہا اور سسرال میں دیکھے گی پھر بھی اس کا علی کے ساتھ رشتہ اچھا ہی رہے گا جو کہ ساس اور نگین کو ذرا پسند نہیں آئے گا اس لیے وہ اس رشتے کو تروانے کی دگو دو میں لگی رہیں گی لیکن یہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اب کچھ عرصے کے بعد ریحان کی انٹری ہوگی جو کہ کینیڈا سے آئے گا سارا کو جب اپنے گھر میں یوں خوش دیکھے گا علی کے ساتھ ہیپی لائف کو زارتے ہوئے دیکھے گا تو برداشت نہیں کر پائے گا کہ وہ اس کی ماں کا سچ اس کے سامنے بول دے گا کہ کیسے اس نے شادی سے انکار کیا تھا سارا کی ماں کی وجہ سے اب جا کر سارا کا رشتوں پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اعتبار ہی ختم ہو جائے گا اور وہ اب میکے کی طرف رخ کرنا بھول جائے گی تب جا کر اس کے میکے میں فاقوں کی نوبت آئے گی اور ماں کو احساس ہوگا کہ واقعی اس نے سارا کے ساتھ کتنا برا کیا تھا اسے ہمیشہ اپنے مفات کے لیے استعمال کیا اسے کبھی وہ ممتا وہ محبت دی ہی نہیں جس کی وہ حق دار تھی